السلام علیکم سٹوڈنٹس مرس شاہستہ ہے آج ہم آپ کی اردو کی بک چپٹر سٹارٹ کریں نات نات کسی کہتے ہیں یہ بھی سب کو لازمی معلوم ہوگا نات جس میں حضور پا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیب بیان کی جاتی ہے اس کو نات کہا جاتا ہے یہ جو آپ کی بک میں نات موجود ہے یہ لکھی ہے امی مینائی نے امی مینائی جو ہے ان کے ناتوں کے مجموعہ محمد خاتم النبین سے یہ نات لی گئی ہے امی مینائی کا تعلق لکنوں کے ایک علمی گھرانے سے تھا آپ طب لسانیاں تصوف فلسفہ فقہ منطق تاریخ موسیقی ریاضی اور قانون کے علوم آپ نے حاصل کیا اردو فارسی عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا آپ نے ہر سنٹ میں شاعری کی مگر پہچان ناتیہ شاعری بنی آج بھی امی مینائی کی ناتیہ شاعری عوام میں بہت مقبول ہے اور آپ کی کتابوں میں انتخاب یادگار سنم خانہ عشق امیر اللغات مراتل غیب مینائی سخن خیابان آفرنیش اور محمد خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں نات پڑھتے ہیں اور اس میں ورڈنگز کافی جہاں وہ مشکل ہیں تو غور سے سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو سب کے میننگز پتا چلیں خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق کے سرور کہتے ہیں دنیا کے لوگوں کی سردار کو یعنی بادشاہ کو خاص پیغمبر خاص پیغمبر جو ہے کہتے ہیں آخری پیغمبر کو اور شافع محشر یعنی قیامت کے روز قدا کے سامنے حضور سے پارش کریں گے اور مرسل دعور یعنی انصاف کرنے والا تو اس شیر میں جو ہے شاعر حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان کے تمام لوگوں کے سردار اور بادشاہ بنا کر بھیجے گئے ہیں یہی قیامت کے روز جب حشر کے میدان میں سب اکھٹے ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے امت کو معافی دلوائیں گے ہمیں جہانم کی آگ سے بچائیں گے اور اسی روز ہماری آہ ہو پریاد کوئی سننے والا نہیں ہوگا سب کو اپنی اپنی پڑھی ہوگی اور صرف ایک حضور پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوں گے جو ہماری سفارش کریں گے اور انصاف دلوائیں گے حضور پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے خاص پہ ہمبر کا درجہ رکھتے ہیں اور ان پر نبوت ختم کی گئی قیامت والے روز یہی آخرین نبی کی حیثیت سے ہمیں بخشوانے اور انصاف دلانے آئیں گے ان پر لاکھوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم نیر آزم سرور آلم مونے سے آدم نو کی حمدم خزر کی رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم یعنی روشن بھی کرتا ہوا جس میں مبارک نیر آزم یعنی سب سے بڑا روشن ستارہ سرور آلم یعنی وہ جہاں کے دو جہاں کے بادشاہ مونے سے آدم یعنی جہاں انسانیت کے ساتھی نو کے حمدم یعنی حضرت نو علیہ السلام کے ساتھی خزر کی رہبر یعنی حضرت خزر علیہ السلام کو راستہ دکھانے والے رہبر کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو تو اس شیر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی جاتے ہیں نور کی روشنیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتی ہیں چاروں طرف ان کی محفل نورانی محفل بن جاتی ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پورے جہان کو چمکائے ہوئے ہیں اسی طرح آپ اس دو جہان کے لوگوں کے سردار سرداری کرنے والے ہیں سب کے بادشاہ ہیں بادشاہت کرنے والے ہیں لوگوں کے ہمدرد اور خمکھار ہیں دکھی درد تکلیف اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے سلامتی کا جو کام شروع کیا اس کام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اسی پیغام کو پھیلاتے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے بھی اسلام کو پھیلایا جب عذاب نازل ہوا تو طوفان آیا تو نو علیہ السلام نے کشتی میں اپنے ماننے والوں کو بٹھا کر بچایا حضرت علیہ السلام نے بھی نو کے کام کو پھیلایا حضرت حضرت علیہ السلام جن کے بارے میں مشہور ہے کہ بھٹکے وہ مسافروں کو راستہ دکھانے آج بھی پہنچ جاتے ہیں تو حضرت علیہ السلام ان کو بھی راستہ دکھاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ و درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم بحری سخاوت کان مروت آیہ رحمت شافع امت مالی کی جنت قاسم قوسر صلی اللہ علیہ وسلم بحری سخاوت کہتے ہیں سخاوت کا دریہ بحر جو ہے وہ کسی کہتے ہیں دریہ یا سمندر کو سخاوت کا دریہ یا سمندر کان مروت یعنی بہت فیاس اور سخی آیہ رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی شافع امت یعنی امت کو روز قیامت بخشوانے والے قاسم قوسر یعنی حوز قوسر سے تقسیم کرنے والے حوز قوسر سے تقسیم کرنے والے اور مالی کی جنت یعنی جنت کے مالک تو اس شیر میں جہاہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ کیا شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی سمندروں جیسی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بانٹنے والا سخیر نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا آپ کی فیزی سارے زمانے میں مشہور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نشانی ہے آپ کی موجودگی میں اللہ کی رحمت برسنے لگتی تھی اور یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو قیامت کے روز اپنی امت کی بخشش کا سبب بنیں گے قیامت کے روز شفاعت کرائیں گے جنت کی دروازے کھلوائیں گے اور سب کو جنت کا حق دار بنوائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بھی مالک ہیں اور جنت میں موجود جو حوزے کو جنیسی حاضر ہے کہ جنیسی حاضر کوسر ہے اس سے جہاں سب کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی بھی پلائیں گے جس کی تمنہ ہر مسلمان کو ہوتی ہے رہبر موسیٰ حادی عیسیٰ تارک کی دنیا مالک اقبا ہاتھ کا تکیہ ہاتھ کا بستر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبر موسیٰ مدلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رہبر یا ان کو راستہ دکھانے والے اور حادی عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھانے والے تارک دنیا یعنی دنیا کو چھوڑ دینے والے تارک کہتے ہیں چھوڑ دینا مالک اقبا مالک اقبا کہتے ہیں آخرت کے مالک اقبا کہتے ہیں آخرت کو اس کے بعد ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس شیر میں شاعر وہ عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھانے والے ہیں ان کی رہنمائی کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی حادی اور رہنما بنے اور جب دنیا کو چھوڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کا مختار و مالک بنا دیا وہ عظیم پیغمبر تھے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی سادہ زندگی کا یہ عالم تھا کہ ان کا بستر جو ہے وہ مٹی سے بھرا پڑا ہوتا تھا خاک کا بستر یعنی مٹی سے جو ہے بھر جاتا تھا اور ہاتھوں کو بطور تک کیا استعمال کرتے تھے کیوں کوئی نمود نہیں تھی کوئی نمائش نہیں تھی یعنی ان کے پاس کوئی فیسٹویٹیز نہیں تھی اور جو ہے وہ دو جہانوں کے مالک اور بادشاہ تھے تب بھی کیا بادشاہ کبھی خاک کے بستر پہ سویا ہے اور ہاتھوں کو تک کیا بنایا ہے یہ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی ذات ہیں جن پر ہم لاکھوں درود و سلام بھیجنے ہیں مہر سے مملو ریشہ ریشہ نات امیر اب اپنا ہے پیشہ ورد ہمیشہ دل بر شفر صلی اللہ علیہ وسلم مہر کہتے ہیں چاند یا محبت کو یا دوستی کو اور مملو یعنی لبریز ہے بھرا ہوا ہے اور دلبر کہتے ہیں عزیز یا محبوب کو اور شفر جو ہے وہ ایک عبرانی لفظ ہے جس کے معنی جو ہے وہ حسین یا خوبصورت کو کہتے ہیں تو ان لاس شیئر میں جہاں وہ اشار کہتے ہیں کہ جہاں حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم پیار و محبت اور دوستی سے لبریز تھے یعنی بھرے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انگ سے انداز سے محبت پیار اور دوستی جلگتی تھی کبھی کسی سے نفرت نہیں کی کبھی کسی کو دودھکارہ نہیں کبھی دشمنی نہیں رکھی حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت ہے سب سے پیار کرتے دوستی کے بندھن میں جڑے رہے اب امیر مینائی اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں اس میں یہ ناتیں امیر جہاں کا گئی ہے امیر جو ہے وہ امیر مینائی کا تخلص ہے تو یہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہ میرا کام اب وہ ناتیں پڑنا ہی ہے یہ کہتے ہیں نا کہ ناتیں امیر اپنا ہے پیشا یعنی میرا کام اب وہ ناتیں پڑنا ہی ہے یہ سب سے بڑی سعادت کا کام ہے جس کے باعث زبان پر ہر وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بار باری بار بار جہاں وہ جاری رہتا ہے دل کو بھا جانے والا حسین نیک اور خوبیوں سے بھرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام